سبسکرائب کریں جیٹ انجینئر چینل کو اور پیل آئیکن کو بھی دبا دیں الیکٹرک اور الیکٹرونکس کے مطلق نئی نئی ہیلو دوستو کے آل ہیں آج کی ویڈیو میں ہم فریج کمپریسر کو انسٹال کرنا سیکھیں گے چلے جی شروع کرتے ہیں فرینڈز یہ کمپریسر ہے جس کو ہم نے فریج میں لگانا ہے آپ سے پہلے ہم آئل چارج کرتے ہیں آپ نے کمپریسر کو آن کر کے اس ٹائپ کی آئل کو پیسے سیکشن لائن میں آل ڈالنا ہے آئل ڈالتے وقت ڈسچارج لائن کو ہاتھ سے بند کر لیں فرینڈز آئل ہر کمپریسر کے حساب سے ڈالا جاتا ہے اس کمپریسر میں ہم نے دائی سو ایمل آئل چارج کیا ہے ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے ہم نے ڈیمو دیا ہے کہ آپ آئل کیسے چارج کر سکتے ہیں فرینڈز جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہم نے کمپریسر فٹ کر لیا اس کے بعد ہم ڈسچارج لائن کو لگاتے ہیں ایک بات میں آپ کو کلیر کر دو یہ کمپریسر ہم نے یوز میں استعمال کیا ہے کیونکہ کسٹمر کی ڈمانڈ تھی کہ وہ نیا کمپریسر افورڈ نہیں کر سکتا اس لیے ہم نے یوز میں کمپریسر اس کو لگا رہے ہیں اس میں لگاتے ہوئے ہمیں تھوڑی سی دکت ہوگی سب سے پہلے ہم کمپریسر لائن کو ٹانکہ لگا لیتے ہیں بریزن کرتے وقت اپنے ٹارچ کو ہلکے ہلے رکھنا ایک جگہ فوکس نہیں رکھنا اس سے ٹانکہ بہتر ہی لگے گا اور لیکیج وغیرہ نہیں ہوگی یہ دیکھ لیں یہ ٹانکہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اب ہم فلٹر کو لگا رہے ہیں فلٹر کو ہم نے ایڈیجسٹ کر لیا اب ہم اس کی بریزن کرتے ہیں اس کی اچھے طریقے سے آپ نے خیال سے ٹانکہ اس کو لگانا ہے تاکہ کوئی مسئلہ بعد میں فرینٹ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بریزنگ ہماری میں کمل ہو اس کے بعد ہم ایسے کرتے ہیں کیپلے ٹیوب کو فلٹر کے ساتھ لگاتے ہیں سب سے پہلے ہم کیپلے ٹیوب کو فلٹر کے ساتھ ایڈیجسٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ٹانکہ لگاتے ہیں کیپلے ٹیوب ہماری ایڈیجسٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو ٹانکہ لگا رہے ہیں فرینٹ اس میں آپ کسی کے ہلپی لے سکتے ہیں کیپلے ٹیوب کافی بریق ہوتی ہے اس میں ہلنے جو لے کا احتمال ہوتا ہے اس لئے آپ کسی کے مدد لے لیں جیسے میں نے لیے فرینٹ اب ہم سیکشن لائن کو لگاتے ہیں لگانے سے پہلے ہم نے ریگ مارک کی مدد سے دونوں پائپوں کو سیروں کو ہم نے اچھے طریقے سے سمودھ کر لی ہے پائپ ہمارے اوکے ہو گئے ہیں اب ہم بریزنگ کر رہے ہیں فرینٹ اس کے بعد ہم نے کمپریسر کی سائٹ پہ چارجنگ وال کو لگانا ہے جدر سے ہم نے گیس چارج کرنی ہے یہ ہمارا چارجنگ وال ہے اس کو ہم ادھر بریز کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ بریزنگ ماری مکمل ہوگی ہم اس کے اندر وال ڈال کے اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں ادھر پریشر دیکھا جائے کوئی لیکی وغیرہ تو نہیں ہے اب ہم لائن لگا کے اس کو کمپریسر کی مدد سے اس کو پریشر دیتے ہیں اور تمام جوائرز جی طرح ہم نے بریزنگ کی ہے ان کو چیک کرتے ہیں اس کے بعد آدھے گھنٹے کے لئے اس کو چھوڑیں گے اور دیکھیں گے تاکہ پتہ چل سکے کہیں اور لیکی وغیرہ نہیں ہے جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ کمپریسر کے ساتھ میں نے لائن کو اٹیچ کر دی ہے اب ہم نے کمپریسر کو سٹارٹ کر کے اس کو پریشر دیتے ہیں یہ دیکھ لیں سیمیٹی پی ایس سے ہی ہم نے اس کو پریشر دے دی ہے اس کے بعد ہم فوم کی مدد سے تمام جوائرز کو چیک کر رہے ہیں ان تمام جوائرز کو فرنز آپ نے تسلی سے چیک کرنا ہے اگر کوئی لیکی جو وغیرہ ہو تو دوبارہ بریزنگ کر لیں اس کے بعد ایسے ہم نے آدھے گھنٹے کے لئے اس کو چھوڑ رہے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو پریشر ہے وہ سسٹین ہے وہ منٹین رہا ہے تو اس کے بعد ہم نے ایسے کرنا ہے اس کو ہم ویکیوم کریں گے ویکیوم کرنے کے بعد اس کو گیس چارج کریں گے یہ تو فرنز جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو چیک کیا تو ہمارا پریشر بلکل اکی ہے اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے کوئی فریشر ڈکریز نہیں ہوا اس لئے ہم نے اس کو ویکیوم سب سے پہلے کرنا ہے ویکیوم کرنے کے بعد ہم نے اس کو گیس چارج کرنی ہے فریج کو ہم نے ویکیوم کر لیا جی اب ہم گیس چارج کرتے ہیں گیس چارج کرتے وقت آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا کہ فریج میں وہی گیس ڈالنی ہے جو پہلے ڈالی تھی آپ نے ایسے کرنا کہ ہر فریج کی بیک پیک پلیڈ لگی ہوتی ہے ادھر گیس درج ہوتی ہے کہ اتنی گیس مقدار میں ڈالے گی اور اس کا کون سا گیس ڈالے گا وہ اس کا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لیکوڈ ہے یہ اس میں ڈال رہا ہوں سب سے پہلے یہ تھائزون ہے جو کہ نمی بغیرہ کو دور کرنے کے لئے ہے کیونکہ ہم نے اس کو ائر کا پریشر دیا تھا اس لئے ممکنہ طور پر جو نمی ہوگی وہ تھائزون کی مدد سے ختم ہو جائے گی حالانکہ آئیڈیل کنڈیشن میں تو فرینڈز اس کو نیٹروجن کا پریشر دینا چاہیے مگر ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ مکینک حضرات وہ جو ہیں وہ ائر پریشری دیتے ہیں کیونکہ کسٹمر اتنے پیسے پیے نہیں کرتا اس لئے ایسے کام چلائے جاتا ہے فرینڈز اب ہم گیس چارج کرتے ہیں سلنڈر سے ہم نے گیس کون کرتی ہے اب ہم گیج وال کو کچھ دیر کے لئے کھول دیتے ہیں تاکہ ویکیوم بریک ہو سکے گیس چارج کرنے کے دو طریقے ہیں آپ وزن کے حساب سے بھی گیس چارج کر سکتے ہیں ہر فریج کی ڈیٹا شیٹ پر لکھا ہوتا کہ اس یونٹ میں کون سی گیس اور کتنی مقدار میں ڈلے گی دوسرا طریقہ ہے گیج اور کولنگ کو حساب سے ایس فریج میں ہم نے ٹین سے ٹویل پی ایس سائی گیس چارج کریں گے فرینڈز کمپریسر کے ساتھ ہم نے امپیر میٹر لگا دیا ہے اب ہم آہستہ آہستہ گیس چارج کریں گے تاکہ کمپریسر پر لونڈ نہ ڈلے گیس چارج ہمارا مکمل ہو گیا جی اب ہم نے فریج کننسر کو چیک کی ہے اچھی خاصی ہیٹ ہو رہا ہے اور فریزر میں بھی اچھی خاصی تھنڈک ہو رہی ہے فرینڈز میں امید کرتا ہوں گا آپ کو میری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور چین کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ